بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوئی احسان اللہ اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایٹا سمیشر کے پلیٹ فارم پر آج ہم ناؤن کے بارے میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہے اس سے پہلے ہم پورٹ آف سپیچ کو ڈیٹیل سے پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے پاس مین پورٹ آف سپیچ کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے تو دوست اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریئے یہ طرح آج ہم ڈیسکس کریں گے کہ what is a noun and its types تو اس کی جو مین ٹائپس ہے اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو نیکس سلائیڈ میں ہمارے پاس ہے what is a noun یعنی ناؤن کیا ہے ابھی اس کی ڈریویشن کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور ایکزیمپل تو ڈریویشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ناؤن کہاں سے آئے گیا ہے یا اس کا جو کنسپٹ ہے وہ کس طرح کا بنا تو the world noun is derived from the Latin world nomin which means name world noun جو ہے وہ ہمارے پاس اس کیا گیا ہے little word سے نومن سے نومن سے یہ بنایا گیا ہے اور نومن کا مطلب ہے name which means name ٹھیک ہے تو نومن کا لفظ جو ہے اس کو کنورٹ کیا کس چیز میں noun میں تو noun کے بیس پر یہ کیا ہوگا اس کا مطلب name ہو گیا اب ڈیفینیشن میں ہم اس طرح پڑھتے ہیں a noun is a part of speech یعنی ہمارے پاس noun کیا ہے یہ ایک part of speech ہے جو کہ represent کرتا ہے کسی شخص place یعنی جگہ یا کسی چیز یا کسی animal یعنی جانو یا کسی idea یعنی کسی نظریہ کو اور represent کرتا ہے یا کسی چیز کو مطلب اسی طرح کے یعنی person place thing animal or idea کو represent کرتا ہے یہ ہمارے پاس ایک word ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے کسی نام کے لیے ایٹی کے یا شناحت کے لیے یعنی یہ شناحت کس چیز کا ہوگا pupil یعنی لوگوں کا object اشیاء کا places جگہ کا یا concept ایک نظریات کا in a sentence ایک sentence میں یا ایک statement پہ یعنی ایک statement ہمارے پاس لکھی گئی ہے تو اس میں اگر ہم کسی word کو identify کرتے ہیں یا کسی چیز کو نام دیتے ہیں یا کسی شخص کو اشیاء کو جگہ کو یا specific sentence میں ہم اس کو identify کر سکتے ہیں کسی نام کا پس نام کو جب ہم identify کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک noun کو define کر سکتے ہیں example of nouns ہمارے پاس یہ ہے کہ noun کے مختلف قسم کے example ہیں person میں ہمارے پاس آ سکتا ہے father آ سکتا ہے sister آ سکتا ہے teacher آ سکتا ہے mother آ سکتا ہے brother آ سکتا ہے etc اسی طرح places میں یا place میں پشاور آ سکتا ہے school, park, اسلام آباد پاکستان etc اسی طرح things میں ہمارے پاس آ سکتا ہے book, table, computer, mouse, pencil, stone etc اسی طرح any man's میں ہمارے پاس آ سکتا ہے dog, cat, elephant, buffalo, goat, sheep etc اسی طرح idea freedom, law, democracy law مختلف قسم کے love یا ہمارے پاس اسی طرح مختلف قسم کے brotherhood friendship etc یہ ہمارے پاس سیار کیا ہے یہ ایک نظریات ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس noun میں آ سکتے ہیں اب پڑتے ہیں types آپ noun کو ہمارے پاس مختلف قسم کے types آپ noun ہیں یعنی مختلف قسم کے nouns ہیں common noun proper abstract concrete collective material countable uncountable compound noun اسی طرح ہمارے پاس number noun singular noun lower noun اسی طرح gender noun noun masculine noun feminine and common and neutral noun ناؤن کامت میں بھی ہے یہ ہمارے پاس ایک جنرل نیم ہوگا جو کہ دیا گیا ہوگا کسی چیز کو کسی شخص کو کسی آئیڈیا کو کسی پرسن کو کسی محترمی ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے ہر شئے کو یہ دے سکتے ہیں لیکن یہ جرنل ہوگا جرنل کامت میں بھی عام نام ہوگا ٹھیک ہے جس طرح ہمارے پاس ہے ٹیبل کار بیک باکس بوک اب یہ ہمارے پاس کامن کیوں ہے کیونکہ اس میں ہم نے سپیسیفکیشن نہیں کیا گیا ہے یعنی ٹیبل آف آئرن تو یہاں پر اگر ہم ٹیبل آف آئرن کہتے ہیں تو وہ ٹیبل جو ہمارے پاس آئرن سے بنا گیا ہے تو یہ ہمارے پاس سپیسیفک ہوگا پھر لیکن جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ ٹیبل تو سمپل یہ ہمارے پاس اس کا مددہ بھی ہے کہ کون سا ٹیبل یعنی یہ اس ٹیبل میں ہمارے پاس لکڑی کا ٹیبل آسکتا ہے فلاسٹک کا آسکتا ہے آئرن کا آسکتا ہے گولڈ کا آسکتا ہے تو اس وجہ سے ہمارے پاس یہ کیا ہے کامنٹ ہوسٹ میں سپسی اب ہمارے پاس بی ریم گ Sans ڈالی ہو سکتا ہے جیو ہو سکتا ہے اس میں ہمارے پاس مختلف قسم کے نائنز آسکتے ہیں اس وقی کے اس سے ہمارے پاس کیا ہے یہ کامنٹ اس طرح بھگ میں ہمارے پاس اس کا سائز ہم نے کالیر نہ نیر فیاں ہوک کوئنت اس وقی پاس ہے ہے یہ بے کامل ناؤں ہے اس طرح بوکس اس طرح بکٹی گئے تو نیکس والے ہمارے پاس ہے سوری پراپر ناؤں تو پراپر ناؤں ہمارے پاس ہے سپیسپک نیم یعنی خاص نام کسی مخصوص شخص کو یا کسی چیز کو یا کسی جگہ کو یا کسی آئیڈیا کو دیا جائے تو اس کو ہم پراپر ناؤں کہتے ہیں ٹھیکے تو اگزمپل میں ہمارے پاس آ سکتا ہے اسلام آباد ہے تو یہ ہمارے پاس پلس ہے جو ہمارے پاس سپیسپک کیا reagیٰ کی aranı ہے یا ناؤں کہ ہمارے پاس کمنی راپ پاکستان ہے یا ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ ایک سپیسپیک جگہ کا نام ہے اس طرح کائعیٰی ازم یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک مخصوص یعنی فارٹیکلر شخص یعنی خاص شخص کا نام ہے łat سٹر ہمارے پاس اللہ ماہ اکپل بھی ہے اسی طرح ہمارے پاس سرسید آملات خانل تو ہمارے پاس سپیسپک نیم ہاں کام ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک سپیسیفک نیم ہے جو کہ ایڈمینسٹریٹر اوپری چائنہ ہے اس طرح ہمارے پاس جولائی ہے یہ سپیسیفک نیم ہے کیونکہ منتھ میں آتا ہے منت capturing میں یہ سپیسیفک نیم ہو گیا اس طرح فاکستان ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک سپیسیفک کنٹری کا نیم ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے پراپر ناؤں ہے سارے اب یہ پوائنٹ یاد رکھنا کہ کامن ناؤں جو ہے اس کو انیشلی الپا بیٹ جو ہے اس کو ہم ریٹن کر سکتے ہیں یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے یہ پوائنٹ بہت ضرور ہے کامل ناؤں ہمارے پاس زیادہ تر اس کو ہم سمال نیٹر میں ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم کمیٹن میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا ایگزمپل یہ ہے کہ تیبل کلر از ریٹ تو یہاں پر تیبل ہمارے پاس کیا ہے یہ کامل ناؤں ہے لیکن اس کا جو تی انیشیلی لیٹر ہے اس کو ہم نے کمیٹن میں لے کیا ہے لیکن یہ ہے کامل ناؤں اب یہ سٹیٹ پر یا سٹرکچر پر ریپیٹن کرتا ہے یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر تیبل کا تی ہمارے پاس کیا ہے سمال ہے تو یہ پوائنٹ یاد رکھنا کہ کامل ناؤں انیشیلی لیٹر میں نہیں لکھتے ہیں لیکن سٹرکچر کو دیکھتے ہوئے اس کو ہم تی میں ریپریزنٹ کرسے اور یہ پوائنٹ یاد رکھنا کہ پوائنٹ یاد رکھنا کہ پوائنٹ جو ہے وہ کہی پر بھی سنٹس میں آدھا ہے تو اس کا جو انیشیلی لیٹر ہے الفرمیٹ کا اس کو ہم مست جو ہے اس کو کمیٹن لکھیں گے یعنی پوائنٹ جو ہے وہ چاہے سٹیٹمنٹ یا سٹرکچر یا سنٹس کے پہلے والے حصے میں آجائے یا اندرونی یا اند میں آجائے تو اس کو ہم کیا کریں گے کپٹل میں ہی لگیں گے جہاں پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کائدی آزم is a great leader اور اس طرح پاکستان is کائدی آزم تو اس کائدی آزم کو دے کہ یہاں پر بھی کپٹل میں لکھا گیا ہے اور یہاں پر بھی تو یہ پوائنٹ یاد رکھنا اور ایک سٹرائیٹ فارمیشن یہ ہے پروپر ناؤن کے لحاظ سے کہ پوائنٹ ایک عام بلدے کا نام ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں فواد is a specific name in the house in a common name with respect to district powers in country اب فواد جو ہے یہ ہمارے پاس specific نام ہے یا پروپر ناؤن ہے اگر میں یا ایک قبیلے میں لیکن قبیلے میں نہیں لیکن اگر میں ہمارے پاس فواد جو ہے وہ specific نام ہوگا اس کا ہم specific یعنی پروپر ناؤن کیا سکتے ہیں اگر میں کیونکہ ہمارے پاس اگر میں دو ناموں سے یعنی ایک نام سے دو بندے نہیں موجود ہوتے یعنی موجود نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو یہ point یاد رکھنا لیکن یہ ہمارے پاس common noun ہے کس چیزے یعنی اپنے محلے کے لحاظ سے دیکھیں یا district کے لحاظ سے یا bronze یا country کے لحاظ سے تو مختلف قسم کے بہت سارے فواد ہمارے پاس موجود ہوں گے لیکن اگر میں ہمارے پاس ایک نام سے دو بندے کبھی بھی موجود نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا یہ ہمارے پاس specific ہو گیا گھر کے لحاظ سے اور ہمارے پاس common ہو گیا کس چیز کے لحاظ سے یعنی یہاں پر ہم صرف state کو دیں گے حالت کو دیں گے حالت کے بیس پر ہم اس کو represent کریں گے ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے abstract noun اب definition میں یہ پت ہے abstract noun refer to something that cannot be pursued by the senses but represent an idea quality or state abstract noun ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک اس چیز کو represent کرتا ہے جس کو ہم touch نہیں کر سکتے جس کو ہم perceive نہیں کر سکتے یعنی محسوس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کو صرف ہم identity طور پر accept کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہم physically touch نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے idea کسی نظریہ ہو سکتا ہے یا کسی quality یعنی ایک بندے کا یا ایک نام مختلف قسم چیزوں کا quality ہو سکتا ہے یا حالت بھی ہو سکتا ہے یا ہمارے پاس ایک ریاست بھی ہو سکتا ہے اب اس کی مطلب یہ example یہ ہے یہاں پر love اگر آپ دیکھیں تو اس کو ہم یہ emotions ہیں ہمارے پاس یا feeling ہے جو کہ ہمارے پاس touch نہیں ہو سکتے اس کو ہم touch بھی scene بھی نہیں کر سکتے اس کا جو اثر ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن love جو ہے اس کو ہم اصل میں دیکھ نہیں سکتے اس طرح freedom میں اگر آپ دیکھیں تو آزادی اس کو ہم بنا سکتے ہیں اس پر عمل کر سکتے ہیں لیکن اس کو physically دیکھ نہیں سکتے اور نہ touch کر سکتے اس طرح ہونسٹریک کو دیکھیں تو ہونسٹریک کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ اماندار ہے لیکن اس کی جو امانداری ہے اس کو physically ہم represent نہیں کر سکتے اور نہ touch کر سکتے ہیں اس طرح leadership اور اسی طرح beauty دوستو اگر آپ کو الیکچر پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ گئے دیکھیں